ٹونیا میں چار بچوں سے زیادتی کی کیس میں پیش رفت انصداد دہشتگردی عدالت نے مجرم سحیل کو چھ بار سزائے موت کا حکم دے دیا ٹونیا میں بچوں سے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی انصداد دہشتگردی عدالت نے مجرم سحیل شہزاد کو دو مقدمات میں مجموعی طور پر چھ بار سزائے موت دو بار عمر قید اور چونسٹھ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے ملزم کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد انصداد دہشتگردی عدالت کے جج محمد اقبال نے کیس پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے اس سے قبل دو مقدمات میں مجرم سحیل شہزاد کو سزائے موت کی سزائیں سنا چکی ہیں مجرم کے خلاف تھانہ سٹی چونیا میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کا مقدمات دہشتگردی کی خصوصی دفاعت کے تحت درج ہوا مجرم نے 342 کے حتمی بیان میں الزامات کو جھوٹا قرار دیا ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالجبار ڈوگر اور میاں تفیل نے ستمی بیان کلم بند کروایا سیکیورٹی ایشوز کے باعث ملزم کا جیل ٹرائل کیا گیا واضح ہے کہ گزشتہ سال ستادہ دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے چونیا میں چار بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے صفاق مجرم سحیل شہزاد کو تین مرتبہ سزائے موت دینے کا حکم سنایا تھا موسیقی